اسلام علیکم ایجے کے پی ایس سی یا انٹی ایس ٹیسٹ ریفریشن کے سلسلے میں کشمیر سٹیڈیز ایم سی کیوز کا پارٹ ٹین پریزنٹ کیا جا رہا ہے پریویس پارٹس کا لنک آپ کو اسی ویڈیو کے انڈ پہ یا ڈسکرپشن میں مل جائے گا پہلے دفعہ چینل پہ آئے ہوں تو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیوز بھی آپ کو ازیاد ہی ملتی رہا کریں چاہیے شروع کرتے ہیں مغل ایمپائرز رولڈ اوور کشمیر فرام مغل دوری حکومت میں کشمیر پہ کب سے کب تک انہوں نے حکمرانی کی تو یہ انہوں نے حکمرانی کی فیفٹین ہنڈرڈ ایٹی سکھ سے سیونٹین ہنڈرڈ فیفٹی ٹو تک تو اسی انصر ہوگا مغلز رولڈ اوور کشمیر الموسٹ جیشیئرز مغل دوری حکومت کشمیر پہ تقریبا کتنے سال تک رہا تو یہ ٹو ہنڈرڈ سکسٹی سکس یرز دو سو چھ سٹ سال تک تقریبا مغلز نے کشمیر پہ حکمرانی کی اکبر چینجڈ دہ نیم اف ڈیش انٹو اکبر آباد اکبر نے کون سے شہر کا نام تبدیل کر کے اس کو اکبر آباد رکھ دیا تھا راجوری ہزارہ بھنبر جمہو تو اکبر نے بھنبر کا نام تبدیل کر کے اکبر آباد رکھ دیا تھا ڈیش کنسٹرکٹیڈ دہ مغل روڈ فرام بھنبر ٹو سیری نگر کس نے بھنبر سے سیری نگر تک مغل روڈ تعمیر کی تو یہ قاسم خان نے بھنبر سے سیری نگر تک مغل روڈ تعمیر کی ڈیش ایز آلسو ناؤن ایز شارع نمک اس کو شارع نمک بھی کہا جاتا ہے سری نگر روڈ، جیلم روڈ، مغل روڈ، راجوری روڈ تو جو مغل روڈ ہے اس کو شارع نمک بھی کہا جاتا ہے ڈیش کنسٹرکٹیڈ دہ نسیم گارڈن سری نگر سری نگر میں نسیم باغ کس نے تعمیر کیا جہانگیر، اکبر، شاہ جہان اور انگزیر تو سری نگر کا نسیم باغ یہ تعمیر کیا ہے اکبر نے ڈیش کنسٹرکٹیڈ دہ شالی مار گارڈن سری نگر میں شالی مار گارڈن، شالی مار باغ یہ بھی موجود ہے اور یہ کس نے تعمیر کیا؟ اکبر، شاہ جہان، جہانگیر اور انگزیر تو سری نگر کا شالی مار گارڈن جو ہے تو دیٹ واس کنسٹرکٹیڈ بھائی جہانگیر ڈیش کنسٹرکٹیڈ دہ چشم وریناغ چشم وریناغ جو ہے تو سری نگر میں آئیے بھی یہ کس نے تعمیر کیا؟ جہانگیر، اکبر، شاہ جہان اور انگزیر تو چشمہ وری ناغ یہ تعمیر کیا ہے جہانگیر جہانگیر سوائیف ڈیش کنسٹرکٹڈ پتھر مسجد سٹون ماسک تو جہانگیر کی کونسی بیوی نے پتھر مسجد یا سٹون ماسک یہ تعمیر کیا ہے نور جہان جہان را زیبن نسا کلسوم بیگم تو یہ نور جہان نے پتھر مسجد یا سٹون ماسک تعمیر کیا تو یہ سری نگر میں آئی ہے پتھر مسجد سری نگر تاریخی عوالے سے یہ کہتے ہیں کہ جب 1932 میں وہاں پہ پتھر مسجد سری نگر میں مسلم لیگ قائم کی وہاں پہ اجلاس ہوا تھا بہت بڑی تازمی مسلمانوں نے اس میں شرکت کی تھی پتھر مسجد سری نگر کس نے انانت ناغ کا نام تبدیل کر کے اسلام آباد رکھا یہ انگیر ناکوپائٹ کشمیر میں ہے انانت ناغ اس کا نام اسلام آباد ہے ہمائیوں شاہ جہان اکبر جہانگیر تو یہ نام چینج کیا ہے شاہ جہان نے اور اس کو انانت ناغ سے اسلام آباد میں تبدیل کرتا محمد طاہر غنی وازدہ ڈیش آف کشمیر محمد طاہر غنی کشمیر کے گورنر ہیسٹورین پوئٹ یا بزنس مین تو وہ پوئٹ کلاتے تھے کشمیر کے نام بھر محمد طاہر غنی شاعر کلاتے تھے اورنگزیب کنسٹرکٹڈ ڈیش ماسکس مسجد ان کشمیر اورنگزیب نے کشمیر میں کتنی مسجدیں تعمیر کی تو انہوں نے مسجدیں تعمیر کی کشمیر میں تقریبا پانچ سو کی مغلز کنسٹرکٹڈ ڈیش گارڈنز ان کشمیر مغلز نے کشمیر میں تقریبا کتنے باغ تعمیر کیے تو مغل دوری حکومت میں کشمیر میں تقریبا 717 باغ یہ داخل کیے گئے افغان rule over کشمیر from ڈیش افغان دوری حکومت بھی رہا ہے کشمیر میں افغانوں نے کشمیر پر تقریبا کب سے کب تک حکمرانی کی تو انہوں نے حکمرانی کی ہے سترہ سو تریپن سے اٹھارہ سو انیس تک تقریباً افغانوں نے کشمیر پہ حکمرانی کی ہے کشمیر پہ سب سے پہلے پہلے افغانوں نے کب حملہ کیا تھا تو انہوں نے حملہ کیا تھا سیونٹین ہنڈرڈ کٹی ٹو میں کشمیر بکیم اپریویس اپروونس آف کابلین کابل افغانستان کا دارالحکومت تھا اس کا ایک صوبہ بنا دیا گیا تھا جب افغانوں نے کشمیر پہ حملہ کر کے کشمیر پہ کبضہ کر لیا تھا تو کابل کا صوبہ بن گیا تھا کشمیر سیونٹین فیفٹی ٹو سیونٹین فیفٹی ٹو سیونٹین فیفٹی ٹری یا فیفٹی ون میں کب بنا تھا کشمیر صوبہ تو یہ سیونٹین ہنڈرڈین فیفٹی ٹری میں کشمیر کو پروونس کابل کا بنا دیا گیا تھا افغانس رولڈ آور کشمیر الموسٹ دیش یئرز افغانوں نے کشمیر پہ تقریباً کتنا سال حکمرانی کی ہے سکسٹی نائن یئر سکسٹی سکسٹی فائیو سکسٹی ایک تو تقریباً افغانوں نے سکسٹی سکس یئر تک نے کشمیر پہ حکمرانی کی کشمیر میں پہلا افغان کون داخل ہوا احمد شاہ عبدالی زمان شاہ دررانی تیمور شاہ دررانی کمال شاہ دررانی تو احمد شاہ عبدالی نے پہلے پل کشمیر پہ حملہ کیا تھا ہو رہے ہیں پہلے حکمرانیں جو کشمیر میں داخل ہوا تھے احمد شاہ عبدالی احمد شاہ عبدالی رولڈ آور کشمیر فرام جائش احمد شاہ عبدالی نے کشمیر پہ کب سے کب تک حکمرانی کی یہ پہلے حکمران تھے افغانستان کے جو کشمیر پہ جنہوں نے حکمرانی کی تو افغان پہ کشمیر پہ انہوں نے سیونٹین انڈر فیفٹی تھری سے لے کے سیونٹین سیونٹی ٹو تک احمد شاہب دالی حکمران رہے غازی شاہ چک was the first ruler of ڈائش ڈائنسٹی in کشمیر کشمیر میں غازی شاہ چک کونسی ڈائنسٹی کے پہلے رولر رہے چک مغل سکھ افغان تو غازی شاہ چک یہ نام سے ظاہر ہے یہ چک ڈائنسٹی کے ایک حکمران رہے رولر پہلے چکوں نے تقریباً کشمیر پہ کتنا عرصہ حکومت کی ہے چک دور حکومت کی تقریباً 33 یئرز تک یہ رہا ہے کس نے کشمیری لوگوں کو شیعہ میں زبردستی تبدیل کرنے کی کوشش کی تھی یاکوب شاہ چک غازی شاہ چک علی شاہ چک یوسف شاہ چک تو یہ تبدیل کیا تھا مذہب غازی شاہ چک نے زبردستی کشمیریوں کا سکھ شیعہ میں ان کو تبدیل کرنے کی کوشش کی تھی یوسف شاہ چک was the last ruler of dash یوسف شاہ چک کونسی ڈائنسٹی کا آخری ruler تھا تو یہ چک ڈائنسٹی کا آخری حکمران تھا یوسف شاہ چک اور یوسف شاہ چک fell in love with dash یوسف شاہ چک کس کے پیار میں مبتلا ہو گئے تھے لیلہ عرفہ حبہ خاتون نور جہان ارنیمال تو یہ حبہ خاتون کے پیار میں مبتلا ہو گئے تھے یوسف شاہ چک حبہ خاتون was the dash of a farmer حبہ خاتون ایک کسان کی کیا تھی sister, mother, daughter, wife تو حبہ خاتون ایک کسان کی ڈائٹر تھی اس کی بیٹی تھی تو بہت شکریہ دیکھنے کے لیے کشمیر سٹیڈیز کے مزید ایم سی کے اس کا لنک آپ کو رائٹ سائٹ پر نظر آ رہا ہوگا تو پھر کسی نئی ویڈیویں ملتے ہیں تب تک کے لیے اپنا خیار رکھیں اور اس چینل کا بھی علاوہ ہے